بلغ عنی ولو آیا میرے آقا نے سب مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو یہ ذمہ داری ہے ہم لوگوں پر کہ سیکھیں سنیں سمجھیں ذہن میں محفظ رکھیں عمل بھی کریں اور بے عینی دوسروں تک پہنچائیں تو یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی عادت بنائیں جب بھی آپ کسی اجتماع میں جائیں ایک قلم ایک ڈائری اپنے ساتھ لے کر جائے گا آپ نے ایک بات سنی آپ کو اچھی لگی آپ نے کہا یہ اچھی ہے اس آیت سے نکات نکلے ہیں حدیث سے یہ اس کی شرح میں یہ نکتے بیان کیے گئے ہیں اس کو فورا نوٹ کریں اوپر ڈیٹ ڈالیں کہ فلان میں جلسے میں گیا تھا فلان عالم تھا اس وقت میں نے بیان سنا اس کا ٹاپک موضوع یہ تھا اور اس میں یہ پہلی پوائنٹ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں اب آپ کے پاس یہ محفوظ ہو گیا آپ گھر گئے رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ اس کو پورا دیکھیں ان مضامین کو ذہن میں لائیں جو آپ نے سنے تھے دردر ہو گئے تھے تو دوبارہ حاضر ہوں گے اس زوجہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں دوستہ حباب بھی ہو سکتے ہیں بلکہ میں تو ینگ سر سے کہتا ہوں جو ذرا سمجھدار ہیں انتظار مت کریں آپ اسی کو ریکارڈ کریں اپنے موبائل کے اندر یوٹیوب پہ چینل بنایں اس میں ڈال دیں جب آپ ریکارڈ کریں گے تو لازم باتیں آدھی بات ذہن میں ہوگی آدھی نہیں ٹھوٹا پوٹا ہوگا آپ کہیں گے یہ ڈالوں گا تو لوگ ہسیں گے فرس ٹائم ایسا ہوگا لیکن سیکنڈ ٹائم انشاءاللہ جب آپ سنیں گے اور لکھیں گے نا تو اس احساسِ ذمہ داری کے وجہ سے بہت اچھا آپ یاد کر سکیں گے اور اچھے انداز سے لکھیں گے اور اچھے انداز سے بول سکیں گے چار پانچ چھے دفعے پیکٹس کر لیں انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی بہت ساری باتیں لوگوں تک پہنچے گے نہ انتظار کریں کہ علماء کہیں گے نہ انتظار کریں کہ دیگر ہاں ہمارا مرجع ہمارے علم کے حصول کا یہ تحصیل کا منبع علماء ہی ہونے چاہیے وہ بھی سہیو لقید علماء علماء اہل سنت لیکن ساری ذمہ داری ان پر ڈال کے یہ سوچنا کہ بس وہ ہی کریں گے ایسا نہیں آپ سب کو اس میں کاؤپریٹ کرنا پڑے گا یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات اکیلے میں اگر گناہ سے بچتے ہیں تو دل بڑا مطمئن ہوتا ہے کیونکہ ہم اللہ کے لئے بچے ہیں لیکن بعض اوقات مخلوق کے سامنے جب گناہ چھوڑتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کے لئے تو تھا لیکن مخلوق کے در سے ہم نے گناہ نہیں کیا تو کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مخلوق کے در سے گناہ چھوڑنا بھی بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو مخلوق کے سامنے بھی اعلانیاں گناہ کر رہے ہیں انہوں نے حیاء کا پردہ بلکل چاک کر دیا ہوتا ہے تو اچھا ہے کہ چلیں آپ یہ بچ رہے ہیں لیکن اب اس میں آہستہ ستہ کوشش یہ کریں کہ غیر ارادی طور پر اگر یہ خیال ذہن میں آ جاتا ہے کہ آپ مخلوق کے در سے گناہ چھوڑ رہے ہیں اور واقعی ایسا ہو بھی رہا ہے تو کوئ بات نہیں اس میں غریف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی حمد سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے اور اگر مطلب ایسا نہیں ہے آپ اس کو نظر انداز کر کے اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر کر رہے ہیں تو اس میں غریف نہیں اور اللہ کی رضا تو باقی ہے ہاں اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اگر آپ تنہا ہوتے تو گناہ کر لیتے ہیں لیکن پبلک کے سامنے نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب اب آپ اللہ کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکہ پبلک کے لیے چھوڑ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تنہائی کے اندر ان تمام چیزوں کو اختیار کریں جو آپ پبلک کے سامنے بھی کرنا چاہتے ہیں نسال کے طور پر بعض لوگ سننے موقدہ نہیں پڑھتے گھر کے اندر لیکن جب پبلک کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ مخلوق آپ پر ٹانٹنگ نہ کرے اور آپ کی گریفت نہ کرے تو آپ گھر میں ہی سنت موقدہ پڑھنے کے عادی بن جائیں آپ جب پبلک کے سامنے پڑھیں گے تو آپ کو تکلف کرنا نہیں پڑھے گا دکھاوائی نہیں کرنا پڑھے گا ایسی تنہائی میں گناہ بچیں گناہ سے بچیں تو پبلک کے سامنے گناہ چھوڑنے کے لیے ان کو مائل کرنا یا ان کو متاثر کرنے کی سوچی پیدا نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کسی نے پوچھا کہ ایک امام صاحبیں ہمارے بڑے صحت مند ہیں اور دو بیٹے ان کے فورن میں کام کرتے ہیں باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں انہوں نے پرانے گھر پہ بڑا پیسہ لگایا نیا گھر پچاس پچپن لاکھ کا بھی بنایا بیٹی کے شادی کی تو بیس لاکھ اس میں خرچ کیا اس کے علاوہ لائف سٹائل بھی بہت اچھا رکھتے ہیں لیکن امام صاحب حج نہیں کرتے ہیں تو ایسے امام کا کیا حکم ہوگا کہتے ہیں نہ ہم نے کبھی دیکھا نہ سنا کہ انہوں نے حج کیا ہے تو کیا حکم شراح ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کی ٹو میں اور تجسس میں لگنے کے بجائے اور دوسروں کے پوشیدہ معاملات کو کریدنے کے بجائے انسان اپنا احتساب کرے یہی سب سے بہتر چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے امام کا علانیہ طور پر کوئی گناہ کرنا وہ سب کے سامنے غیبتیں کرتا ہے گالیاں بکتا ہے کرپشن کرتا ہے اور غلط حرکتیں کرتا ہے یہ نظرانداز نہیں کی جا سکتی اور اگر ایسے امور ہیں کہ جن کو کرے دیں گے تو پتہ چلے گا ورنہ وہ پوشیدہ عمر ہیں ان کی ٹو میں لگنا یہ بالکل منع ہے اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ دوسروں کے عیب اقتلاش کرنے کے اندر مجھول نہ ہو جاؤ اس کو منع کیا تو اب ہو سکتا ہے امام صاحب کے ساتھ کوئی شرع مجبوری ہو آپ بظاہر ان کو صحت مند دیکھ رہے ہیں آپ بظاہر ان کے پاس بہت مال دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی کوئی مجبوری ہو ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے کبھی بلکل بلوغت کے بعد حج کر لیا ہو تو پھر آپ کو کیا اعلان کرتے ہیں ڈھول بجاتے رہیں گے میں حاجی ہوں میں حاجی ہوں اور اگر نہیں کریں گے تو آپ بدگمانیاں کریں گے یہ بہت خرابی والی چیز ہوتی ہے اپنے گریبان میں ہم جھاکتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کے گھر کے اندر معاملہ دیکھ لیں اپنی بیوے پر ظلم کر رہے ہوں گے بچوں کے صحیح تربیت نہیں کر رہے فراڈ کر رہے جھوڑ بول رہے مارکیٹ میں غلط حرکتیں کر رہے لیکن امام صاحب اگر پانچ منٹ امامت کے مسلحے پر لیٹ ہو جائے تو یہ باتیں ایسی ایسی بڑی بڑی کرتے ہیں کچھ انتہانیں تو جس ساحل ہیں یہ مجھ سے کوئیسن کہ اگر وہ سن رہا ہے وہ کہا گا ملتی صاحب نے تو مجھے ہی پکڑ لیا تو میں آپ کو پکڑ اس لئے رہا ہوں میرا بچے کہ آپ نے یہ غلط حرکت کی ہے ایک امام صاحب اگر ہیں ان کا عدب کریں احترام کریں اور یہ کوئی اعلانیہ گناہوں کے اندر نہیں آتا ہے کیا ان کی شرع مجبوری آپ کو کیا پتا اس لئے ان چیزوں کو نظر انداز کریں اور یہ پیغام ان تمام نمازیوں کے لیے ہے جو مسجد میں جانے کے بعد امام کو بہت ہی احتسابانہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کریت کریت کے کوئی خطہ نکلے اور آپ کمیٹی کو بتانے اور امام صاحب کو فارق کریں ایسے لوگ اپنے لئے آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں آپ کی غلط نظریات آپ کی غلط سوچ غلط فکر غلط احتساب کی بنا پر کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا تو یاد رکھئے کہ سب میدان معاشر میں صفوف میں کھڑے ہوں گے اس نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کی محبت میں مبتلہ ہو گیا اب اس لڑکی کی شادی کسی اور جگہ پر ہو گئی جیسے کہ ایک سر ڈرامائی سیچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ایسے آشقان نامراد جو ہیں نامرادی رہ جاتے بچارے تو اب وہ جدائی میں شاعری کرتا ہے اس لڑکی کے لئے تو وہ اس طرح کی شاعری غیر اجنبی عورت کے لئے کرنا کیا حکم شرع ہے دیکھیں دل کا میالان یہ تو ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے یہ باداخت ہوتا ہے نگاہ پڑی اور دل مائل ہو گیا چاہے مرد کا عورت کی طرف یا عورت کا مرد کی طرف اس میں تو شرعن کوئی گریفت نہیں ہے اگرچہ نگاہ کی حفاظت کا حکم تھا لیکن کبھی اچانک بھی نگاہ اڑ جاتی ہے لیکن اس کے بعد جو لوازمات ہیں ان سے اشتناب کرنا ہوگا اور اس میں صرف وہی قدم اٹھا سکتے ہیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ رشتہ بھیجیں باقاعدہ اور شادی کریں بہت اچھی بات ہے لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ پنگے بڑھانا دوستی بڑھانا نائٹ میں باتیں کرنا پھر اس کے لئے اب جیسی یہ شاعری خاص طور پر جب اس لڑکی کی شادی ہو گئی تو وہ کسی اور کی منکوہ ہو گئی یہ خود اپنے بارے میں غور کریں اگر یہ کسی سے نکاح کریں اور ان کی بیوی کے بارے میں کوئی شاعر صاحب شاعری کریں اور آہیں بھریں تو یقنی سے بات ہے کہ ان کو بیٹ فیل ہوگا تو اسی طریقے سے اب اس لڑکی کا خیال دل سے نکالنا ان پر واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوں جتنی شاعری اس لڑکی کے لئے کر رہے ہیں اس سے آدھی شاعری اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھو سنا میں آپ کے تعریف میں توصیف میں کریں تو ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی مضبوط ہو اور آگے شفاعت کے سلسلے بھی دراز ہو جائیں ساتھی نیک پریزگار بننے کی کوشش کریں اللہ کے اطاعت کریں یہ بیسٹ ہے تو بہرحال اس طرح کے جو حرکتیں ہیں یہ شرن بالکل جائز نہیں ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور میں اکثر نوجوانوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے طرف دل مائل ہے اور ہمیں اس سے نکاح کرنا ہے تو اس میں زیادہ تر جو نوجوان ہیں ایسے ہوتے ہیں جو نہ کام کے ہوتے ہیں نہ کاج کے نکھٹو کی سمکے ہوتے ہیں کھمبوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے ہیں کالج کے باہر اسکول کے باہر تو کیا اس طرح کوئی اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا آپ اپنی بہن کسی لفنگے کو دے دیں گے یہ لازم بات ہے کہ نہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اچھا پڑھیں پھر اچھی جگہ نوکری کریں اچھا کمائیں کمانے کے بعد آپ رشتہ بھیجیں ایک سے ایک آپ کو رشتہ ملے گا ایک سے خوبصورت لڑکی آپ کو مل جائے گی لیکن بعض اوقات ہمارے نوجوان نہ پڑھیں گے آوارہ گردیاں کریں گے اور پھر جب وہ یقنی سی بات ہے کہ لڑکی کے ماں باپ اگر فرض کر لو ان تاکہ یہ رشتہ پہنچے بھی بھئی لڑکا کرتا کیا ہے جی وہ رنگ کالا کیا وہ اس نے دوپہر کو کالج کے باہر کھڑے ہو کر اور آوارہ گرد مہا آوارہ گرد چرسی موالی کے دوستی ہے کون اپنی بیٹی دے گا پھر اس پہ آہیں بھرنا اور پریشان ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود اپنے عشق میں خالص اور مخلص نہیں ہے اگر ہوتا تو مشقت عشق تو محبت کا تقاضی کرتا ہے چاہے وہ عشق مجازی ہو چاہے عشق حقیقی ہو تو پھر اپنے محبوب کے لئے قربانی دینا دل اگر مائل ہو گیا ہے تو اب شرعی طریقے سے اس کو حاصل کرنے کے لئے محنت کریں اچھا گھر بنائیں نوکری کریں اچھا گر آپ طالب علم ہیں تو پڑھیں اس کے بعد آپ رشتہ لے کے جائیں گے امید ہے کہ کوئی منع نہیں کرے گا اور پھر بھی اچھا فرض کر لے اگر منع کرتا ہے تو باران اللہ کی رضا پہ راضی رہے یہ طریقہ کار غلط ہے کہ کسی کے منکوحہ کے بارے میں اس طرح سوچیں